بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سلطان باہو نیوز مارچ دوہزار بیس سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر تعلیمات باہو کی واحد ترجمان جماعت تحریک دعوت فقر کے زیر احتمام اکیس مارچ دوہزار بیس کو منعقد ہونے والی محفل ملاد مصطفیٰ بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے تحت حکومت پاکستان کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاظ کے پیش نظر ملتوی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی واحد ترجمان جماعت تحریک دعوت فقر کے شعبہ جات میں اہم تقرریاں سعید جعفر سروری قادری شعبہ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے ہیڈ ان چارج جبکہ عبد الرحبان سروری قادری نائب ان چارج مقرر شوے برشاد سروری قادری سلطان العاشقین ہاؤس کے منتظم مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کمیٹی میں بھی بطور میمبر شامل یہ تھی ہیڈ لائنز ملک بھر سے تازہ ترین خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس نیوز بولیٹن میں لیکن ایک وقفہ کے بعد دیکھتے رہیے سلطان باہو نیوز وقفہ کے بعد خوش آمدید ناظرین آپ کو انتہائی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں تعلیمات باہو کی واہی ترجمان جماعت تحریک دعوت فقر کے زیر احتمام 21 مارچ 2020 کو منقض ہونے والی سالانہ محفی المیلاد مصطفیٰ بسلسلہ یوم منتقلی امانت الہیہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے تحت حکومت پاکستان کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاظ کے پیش نظر ملتوی کر دی گئی ہے حکومت پنجاب کے جانب سے عوام الناس کو کرونا وائرس کے محلک اثرات سے بچانے کے لیے دفعہ 144 اور 24 مارچ 2020 سے 15 دن کے لیے صوبہ بھر میں لوگ ڈاؤن کے پیش نظر اب 7 اپریل تک سلطان الاشکین ہاؤس اور سلطان الفقر ہاؤس میں کسی بھی اجتماع پر مکمل پابندی ہے اس کے علاوہ خان کا سلسلہ سروری قادری میں اتوار کی تمام محافی پر پابندی کے ساتھ ساتھ سلطان الاشکین ہاؤس میں بھی ملاقات کے لیے آنے والوں کی عام دورف پر پابندی آئید کر دی گئی ہے ناظرین کرونا وائرس کیا ہے یہ کس طرح پھیلتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں ڈاکٹر حسنین محبوب کی اس ریپورٹ میں اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر حسنین محبوب ہے اور آج ہم کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ بنیادی سوال ہیں جن کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ کرونا وائرس اصل میں ہے کیا کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو کہ جانوروں میں عام طور پر انفیکشن کرتا ہے خصوصاً چمگادروں میں اور پوسیبیلٹی ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ جانوروں سے اب انسانوں کے اندر انفیکشن جو ہے وہ اب کر رہا ہے اور یہ چین کے شہر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب یہ پوسیبیلٹی ہی ہے کہ یہ چمگادروں سے انسانوں کے اندر اب یہ وائرس انفیکشن کرنا اس نے شروع کر دیا ہے اس سے پہلے بھی یہ وائرس جو ہے وہ سارز کرونا وائرس ٹو کے نام سے بھی پہلے بھی یہ انفیکشن اس کی وجہ سے ہو چکے ہیں تو اب یہ دوبارہ سے جو ہے اب دوہزار بیس کے اندر اور اس سے پہلے دوہزار انیس کے اندر میں چین کے اندر اس کا جو ہے وہ وہاں سے یہ وائرس جو ہے وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہوا جس کی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک پینڈیمک ڈیکلیئر کر دیا ہے جسے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کے تمام جو ہے وہ ملکوں کے اندر پھیل چکا ہے تو ناظرین اب اس کا جو ہے نیا نام جو اس کو دیا گیا ہے وہ کوویڈ نائنٹین ہے جو یہ بیماری کر رہا ہے انسانوں کے اندر تو یہ تو کرونا وائرس کے حوالے سے ہو گیا کہ یہ وائرس کیا ہے اور کس طرح یہ دنیا میں پھیل رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے ایک فر سے دوسرے فر کو پھیل رہا ہے عام طور پر جو ہے یہ ہوا کے اندر جو ہے وہ کھانسنے کی وجہ سے یا چھینکنے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈروپلیٹس کی فارم میں جو ہے وہ ہوا میں مولک ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی مریض جو کہ اس وائرس میں ممتلا ہو کسی جگہ پہ ہاتھ لگاتا ہے یا چھینکتا ہے یا کھانستا ہے اور مختلف جو سرفیسز ہیں اس کے اوپر یہ وائرس جو ہے وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکتا ہے اور تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے تک یہ مختلف جو ہے وہ سرفیسز پہ اٹیچ رہتا ہے تو ایسا کوئی ہیلڈی بندہ جس کو یہ بیماری نہیں ہے اگر ان سرفیسز کو یا اس جگہ پہ یا اس بندے سے جس کو انفیکشن ہے ہاتھ ملاتا ہے یا مسافہ کرتا ہے یا کسی بھی طرح اس سے کانٹیکٹ میں آتا ہے یا ایسی کسی جگہ پہ جہاں پہ وائرس موجود ہو وہاں پہ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو یہ آپ کی میکس میمبرینز کے ذریعے سے جیسے کہ یہ آپ کا موں، ناک، آنکھ اور کان کے رستے سے جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اور عام طور پر یہ زیادہ تر جو ہے وہ پیپڑوں کو انوال کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے تو ناظرین اب اس کی علامات کے حوالے سے بات کر رہتے ہیں کرونا وائرس کی علامات جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں عام نزل زکام کی طرح جو ہے سب سے پہلی علامات اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں بخار ہو سکتا ہے بخار کے ساتھ کھانسی ہو سکتی ہے اور بعض لوگوں میں جو ہے وہ سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے اسی فیصد افراد کے اندر جن کے اندر جو ہے ان کا قوت مدافیت کا سسٹم اگر صحیح کام کر رہا ہے تو یہ خود بخود سپونٹینیس لی جو ہے اپنے آپ ہی یہ بیماری ریزولو ہو جاتی ہے اور جس طرح کہ عام طور پر ایک نزلہ زکام جو بندے کو ہوتا ہے اسی کے سمٹمز اس میں شو ہوتے ہیں اور یہ خود بخود ہی ریزولو ہو جاتی ہے بیس فیصد لوگوں میں یا زیادہ عمر کی لوگوں میں یا ایسے لوگوں میں جن میں قوت مدافیت کم ہے جن کی یا وہ کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافیت کم ہو جاتی ہے ان میں یہ زیادہ قطرناک حد تک جو ہے وہ بیماری کاؤز کرتا ہے جس میں کہ ان کا سانس کا مسئلہ ہونا تیز بخار ہونا جو ہے یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں لیکن اسی فیصد لوگوں میں جو ہے یہ خود بخود ریزولو کر جاتا ہے تو یہ تو اس کی علامت ہوگی نزلہ زکام خانسی بخار اور سانس میں دکت ہونا یہ اس کی علامت کے حوالے سے بات کر لیا ہم نے کچھ میس کنسپشنز ہیں کچھ میٹس ہیں کرونا وائرس کے بارے میں جو کہ عام عوام کی جو ہے وہ میں دور کرنا چاہوں گا اس میں یہ بنیادی سوال ہے کہ آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اگر ہمیں کرونا ہو جائے تو کیا اسے ہماری موت واقع ہو جائے گی تو اس کا میں جواب دیتا چلوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کرونا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی موت بلکل بھی واقع نہیں ہوگی کرونا کا جو موتیلٹی ریٹ ہے یعنی جو شرعہ اموات ہے وہ دو سے تین فیصد ہے اور ایسے لوگ جن کا قوت مدافیت کا نظام بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے وہ ان کے اندر یہ ایک عام نزل فلو کی طرح بہیو کرے گا اور خود بخود جو ہے وہ تقریباً چودہ دنوں کے اندر بیماری ریزولف ہو جاتی ہے زیادہ مسئلہ زیادہ عمر کے افراد ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جن کے اندر قوت مدافیت جن کی کم ہے کسی مرض کی وجہ سے ان میں زیادہ خطرناک حد تک جو ہے وہ بیماری یہ کاؤس کرتا ہے اور پھیپڑوں کو انوالو کرتا ہے جس کی وجہ سے سانس رک جاتا ہے اور وینٹی لیٹر یعنی کہ مسنوی سانس کی مشین کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جو کہ حالت تشویشناک ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو سکتی ہے اسے تو عام ہیلڈی انڈویجولز کے اندر یہ خود بخود ریزولو کر جاتا ہے تو یہ اپنی جو آپ کی مسکنسپشن ہے کہ ہم ایسے مر جائیں گے یہ میں کلیر کرنا چاہوں گا دوسرا اس کے حوالے سے کوئی ایسی ویکسین یا انٹیڈوڈ ابھی تک ڈیویلپ نہیں ہوئی جو کہ اس کا ختمی علاج ہو یا اس کی کوئی ختمی ویکسین ہو یا ڈیفرنٹ انٹی وائرل ڈرگز ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں وائرسز کے اندر اس کے لئے ابھی تک کوئی ایسی انٹی وائرل دوائی بھی کوئی موجود نہیں ہے نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسے ختمی نتائج یا کوئی ایوڈنس ہے کوئی چیز یا کوئی دوائی اس کے لئے انٹیڈوڈ یا اس کے علاج کے طور پر کام کرتی ہو اور ابھی تک اس کی کوئی ویکسین بھی جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوئی ہے جی ناظرین کرونا وائرس کیا ہے اور یہ کس طرح پھیلتا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں اور اس کے بارے میں کیا مسکنسپشنز ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کی تو اب بات کرتے ہیں جو کہ سب سے ضروری بات ہے اور انتائی اہم ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے ٹھیک ہے پریونچن ایس بیٹر دن کیور یہ فکرہ آپ وقوبی اس سے واقف ہوں گے تو پریونچن کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ اس کو جو ہے ہم بلکل ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کچھ پریونٹیو میجرز ہیں کچھ پوائنٹس ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے نمبر ایک جو ماسک کے حوالے سے جو ہے وہ بھی میں چیزیں کلئر کر دوں ماسک کی ہر بندے کو ضرورت نہیں ہے عام عوام میں ماسک کی اتنی ضرورت نہیں ہے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جن کو نزلہ زکام یا کھانسی ہے یا فلو ہے یا کوئی بھی ایسے کوئی علامات جن کے اندر ظاہر ہو کہ نزلہ زکام ہونا یا بخار ہونا یا کھانسی ہونا یا سانس میں رکاوٹ ہونا ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہنے اور ماسک کی ذریعے سے یہ ہوگا کہ ان سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا زیادہ ضرورت جو ہے وہ ماسک کی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو جیسے کہ ڈاکٹرز نرسز یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے جو کہ ڈائریکلی ان کانٹیکٹ آئیں گے ان پیشنٹ سے ان کو زیادہ ضرورت رہتی ہے عام عوام میں ہر بندے کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کسی کو نزلہ زکام خانسی یا ایسی علامات ہیں تو ان کے لئے ماسک پہننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ارد گرد میں یا بڑے بزرگ جو ہیں افراد جن کی قوت مدافعیت کم ہے ان کو نائنفیکشن کاؤز کریں تو یہ ماسک کے حوالے سے جو ہے یہ میں بات کرنا چاہتا تھا جو کہ میں نے کلیئر کر دی اور دور سے نمبر پر اس میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ آپ بھار بھار دھوئیں عام سادہ سابون کا استعمال کر سکتے ہیں کے اوپر یہ وائرس موجود ہو سکتا ہے جو کہ پہلے ہم نے بات کی آٹھ سے دس گھنٹے تک یہ موجود رہتا ہے ہینڈلز پہ دور نوبز پہ ڈیفرنٹ سرفیس پہ اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ لیپ ٹاپ پہ ٹیبل وغیرہ پہ یا باہر آپ اگر کہیں جاتے ہیں کوئی انٹریکشن ہوتا ہے یا کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان سرفیس سے یہ آپ کے ہاتھوں پہ بھی آ سکتا ہے تو اس میں ہینڈ واشنگ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سینٹائزرز کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی جو ہیں وہ جراسیم کو کل کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہینڈ سینٹائزرز بھی اویلبل نہیں ہوں تو سادہ سوپ ہے یا عام سابن ہے اسے بھی آپ جو ہے حد دو گھنٹے کے بعد ہاتھ دھو سکتے ہیں یا اگر آپ ایسے کسی سیفیسز کو یا ایسی اشیاء کو ہاتھ لگایا ہے یا ان کو یوز کیا ہے تو دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو دھو سکتے ہیں اپنے ہاتھ وغیرہ کو کوشش کریں کہ اگر آپ رائٹ ہینڈ ہیں تو اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ عام روٹین کے اندر آپ یوز کریں کیونکہ عام روٹین میں عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ اپنے موہ کو ہاتھ لگائیں یا ناک کو ہاتھ لگائیں یا آنکھوں کو ہاتھ لگائیں تو اس سے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ یہ آپ کے جسم کے اندر انٹر ہوت ہے بہتر ہے کہ آپ اگر الٹا ہاتھ اپنا استعمال کریں اور جو لیفٹ ہینڈ ہیں وہ رائٹ ہینڈ استعمال کریں دور نوپس کو دروازے کھولنے کے لیے یا کوئی بھی ایکٹیفٹی یا کام کرنے کے لیے یا گھر سے باہر آپ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تاکہ جو آپ کا جو ڈومینٹ ہینڈ ہے وہ سیو رہے اور اگر آپ غلطی سے جو ہے غیر دانستہ طور پر ہاتھ لگا بھی لیتے ہیں چہرے پہ یا کسی اور جگہ پہ تو وائرس آپ کے جسم کے اندر ٹرانسفر نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر وائرس کی تسخیص ہو جاتی ہے یا اگر ایسی علامات آپ کے اندر آ جاتی ہیں یا گھر میں کسی فرد کو آ جاتی ہیں تو اس فرد کو جو ہے وہ آپ الیدہ رکھیں اور ماسک دیں اس کو کہ وہ ماسک پہنیں اور گھر میں ایک الیدہ سیپریٹ روم میں جو ہے وہ رہیں وہ اپنے آپ کو آپ سیلف آئیسولیٹ یا سیلف کارنٹین کر لیں سیلف آئیسولیشن یا سیلف کارنٹین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں ہی رہنا ہے ٹھیک ہے باہر نہیں جانا تاکہ آپ سے یہ وائرس جو ہے وہ عام عوام کے اندر یا ایسے بڑے بزرگوں کے تک نہ پہنچے جن کی قوت مدافیت کم ہے کیونکہ ان کے اندر یہ موت کی وجہ بن سکتا ہے تو گھر میں رکنے کا مقصد سیلف کارنٹین یا سیلف آئیسولیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ سے یہ وائرس آگے نہ پہنچے اور کم از کم چودہ دن کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے گھر پر ہی رکنا پڑے گا خود کو آئیسولیٹ رکھنا پڑے گا اگر طبیعت بہت زیادہ انتخائی خراب ہوتی ہے یا سانس رکنے کی نویت تک آ جاتا ہے تو طبیہ ہی انتخائی امرجنسی کی صورت میں ہسپتال کا رخ کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر میں ہی پینڈال کے ذریعے جو ہے وہ جو بھی علامات ظاہر ہو رہی ہیں بخار وغیرہ اس کے لیے دوائی لی جا سکتی ہے اور گورنمنٹ کے نمبرز ہیں جو آپ سے شیئر کر دی گئے ہوئے ہیں ان پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے خود کو آئیسولیٹ کر لینا ہے کوشش کرنے کہ گھروں کے اندر رہیں بزاروں میں اور سوشل گیترنگز کو اور مالز میں اور ادھر ادھر شادی کے فنکشنز کوئی بھی چیزیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز آپ ساری تمام ڈیلے کر دیں اور سوشل ڈسٹنسنگ ایک ٹرم جسے کہتے ہیں کہ دوسرے سے فاصلہ رکھیں مسافہ نہ کریں سلام نہ کریں دوسرے سے کانٹیکٹ میں مت آئیں فاصلہ رکھیں اور میل ملاب سے اجسناب کریں تاکہ یہ وائرس جو ہے وہ زیادہ ہم لوگوں کے جو ہے وہ انسانوں سے دور ہی رہے اور بیچ میں گھل ملنے وہ آپ اس چیز سے سیف رہیں نی ناظرین احتیاطی تدبیر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اس میں آپ پانی کا بقائدگی سے استعمال کریں اور ہر دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پانی استعمال کریں اور اپنی باڈی کو جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رکھیں اور بار بار پانی پینے ہر دو گھنٹے کے بعد اور اس کے علاوہ اس میں میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی کھانسی وغیر آتی ہے یا چھینک وغیر آتی ہے تو موہ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے یا ادھر ادھر چھینکنے یا کھانسنے کی بجائے اپنی سلیو کے اندر اس طرح کھانسی کریں یا چھینک ماریں تاکہ جو ہے وائرس جو ہے وہ ہوا کے اندر ڈاپلٹس کی فارم میں مولک نہ ہو اور کرونا وائرس کی جو ہے پھلاو کو رکا جا سکے تو جی ناظرین یہ تھی تمام احتیاطی تدبیر جو آپ نے اختیار کرنی ہے کرونا وائرس بچنے کے لیے خود کو محفوظ رکھیں اپنے ادھر گرد بھی تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس مشکت وقت میں سے نکالے آمین مارچ دوہزار بیس میں حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی واحد ترجمان جماعت تحریک دعوت فقر کے شعبہ جات میں اہم تقرریاں عمل میں لائی گئیں تحریک دعوت فقر کے دستور کی شک چار کی زیلی شک غائن نو کے تحت شعبہ ڈیجیٹل پروڈکشن کی سال دوہزار بیس کے لیے تشکیل نو کی گئی ہے جس کے تحت سعید جعفر سروری قادری شعبہ کے ہیڈ ان چارج جبکہ عبد الرحمان سروری قادری نائب ان چارج مقرر کیے گئے ہیں اسی طرح تحریک دعوت فقر کے دستور کی شک تین کی زیلی شک تین کے تحت شعب ارشاد سروری قادری کو سلطان العاشقین ہاؤس کا منتظم مقرر کیا گیا ہے اور بطور ممبر انتظامیہ کمیٹی میں بھی شامل کر لیا گیا ہے ناظرین یہ تھی سلطان باہو نیوز مارچ دوہزار بیس مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.tdfscorenews.com اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اپنی آرہ اور تجاویز ہم تک پہنچانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انسٹاگرام ایڈ تحریک دعوت فقر ڈاٹ اوفیشل پر فقر و تصوف کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سلطان باہو تیدی اللہ حافظ موسیقی موسیقی